کہتے ہیں اور آپ ذکر کریں گے اس ڈیولپنٹ کا جس پر یقینا پاکستان کے جو حکام ہے انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے کہ بھارتی آرمی چیف کل سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں ہمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو انڈیان آرمی چیف منوج نروانے جو یو اے اور سعودی عربیہ کے دورے میں جانے والے ہیں فرس ٹائم ہوگا ایسا اس کے بعد یہ خبر پاکستانی میڈیا میں آگ کی طرح فیل گئی کہ پاکستان کے مسلم دیسوں سے اتنے خراب رستے کیسے ہو گئے اور بھارت کے اتنے اچھے رستے کیسے ہو گئے اس خبر کو لے کر پاکستانی میڈیا میں کافی ڈسکشن ہو رہا ہے آپ سے بولتا آنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آوڈیو فارم میں ہے مطلب آپ کو کیبل آوڈیو سنائی دے گا اور چتر دکھائی دے گا کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو میں فل اپلوڈ نہیں کر سکتا تھا کچھ ایسوس کی بجائے سے پلیز اس ویڈیو کو آوڈیو فارم میں انجائے کریں اور سنیں سنینا اور دیکھنا ایک ہی چیز ہے لگ بگ تو آپ سے ریکویشٹ آئی گی پلیز یہ ویڈیو ہے ڈالرز مانگے تھے جو ان کو مل بھی گئے تھے اسی عرصہ میں جب ایم بی ایس محمد بن سلمان جب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ اناؤنس کرتے ہیں اور جب وہ بھارت جاتے ہیں تو سو ارب ڈالر کی کرتے ہیں آپ اس کا اگر کمپیریزن کر لیں بھارت کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے سعودی ارب اور بھارت کے تعلقات میں آپ اس کا کرلے سامنے لے آئے ہیں اس کو دو سال کی پراغرس کو اور پاکستان اور سعودی ارب کا جو تعلقات ہیں کیا وہ دوہزار اٹھارہ یا ایونکہ اگرم تھوڑا سے پیچھے چلی جن دوہزار پندرہ اس سے بہتر ہیں اس سے خراب ہیں یا اس میں تناؤہ آگیا ہے تو آپ کا ساری صورتحال سامنے آ جاتی ہے اب یہ جو نیا فیکٹر ہے ہم تو صرف ابھی تک اکانومی کی بات کر رہے تھے نا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ سعودی ارب کے ساتھ چونکہ پاکستان کا ایک نائنٹین نیٹیڈو کا جو معاہدہ ہے اور ڈیفنس کو آپریشن مارا اتنا سٹرونگ ہے جنرل رحیل شریف آج بھی وہاں پہ جو کلوشن فورسز ہیں ان کی وہ کمانڈ کرتے ہیں تو ہم نے شاید یا اس طرف توجہ نہیں دی تھی یا کچھ ہم سے ایسا ہو گیا پچھلے دو سال میں کہ اب جو بھارت اور جو سعودی ارب ہے وہ قریب آرہی یہ ہوا کیا ہے میرے خیال میں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے سارا الزام پاکستان کے اوپر دینا کہ جی پاکستان کی پولیسی پاکستان سے زیارہ غلطیاں ہوئیں کچھ ایسے معاملات ہیں جس کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے تھے لیکن سارا الزام پاکستان کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں مطلب بہت سے ابزروز کا خیال ہے کہ یہ جو اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں پھر اسرائیل اور بھارت کے تعلقات بھی آپ کو پتہ ایک سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے تو یہ جو خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو یہ ان کا ایک نیشنل الائنس بن رہا ہے اب کیا پاکستان اس کو روک سکتا تھا میرے خیال میں پاکستان اس کو روک نہیں سکتا تھا اب سوچنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے کارڈز کس طریقے سے کھیلے گا مطلب میری ناظرین کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان اس کو بہت کلوزلی دیکھ تو رہا ہے اس دورے کو لیکن سرکاری طور پر کیوں رد عمل اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کا آپس میں دو طرفہ معاملہ ہے اور جب دو سوورن کنٹریز کوئی بھی انگیج کرتی ہیں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے اس پر ہم کومنٹ کریں لیکن پرائیوٹلی مجھے ذرائع نے یہ ضرور بتایا کہ پاکستان کو اس حوالے سے کافی تشفیش ہے وہ اس لیے کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب اور یو اے ای آرمی چیف کو بھارتی آرمی چیف کو ویلکم کر رہے ہیں اپنے ملک میں تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وہی بھارتی آرمی ہے اسی کے یہ سربراہ ہیں جو کشمیریوں پر یہ مظالم ڈھال رہے ہیں کم از کم اگر انہوں نے دورہ کرنا ہی تھا تو کم از کم ان سے یہ کہتے کہ جو انہوں نے وہاں پر رسٹرکشنز لگا رکھی ہیں کشمیر کے اندر انہی کو لفٹ کر دیں لیکن میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریل پالٹکس میں شاید جو ملک جو ہیں اپنے مفادات پہلے رکھتے ہیں اور جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو پیچھے رکھتے ہیں شہباز نے ذکر بھی کیا کہ جب لاسٹ یئر سعودی کراؤن پرنس نے وزٹ کیا بھارت کا تو انہوں نے سو بلین ڈالر کی انویسمنٹ کا وہاں پر اعلان کیا اسی طرح سے بھارت اگر دیکھیں تو چوتھا جو سعودی عرب ہے ان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے کوئی نوے لاکھ کے قریب جو اوورسیز بھارتی ہیں اس وقت گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا نمبر ہے تو جو اکنومک انٹریسٹ ہیں اور جو سٹیٹیجک انٹریسٹ ہیں لگتا یوں ہے کہ بھارت اور جو عرب ممالک ہیں ان کے الائنڈ ہو رہے ہیں اب کوسچن اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان اپنے کارڈز کس طریقے سے کھیلے کہ اس کے مفادات کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور ایڈ سیم ٹائم جو ان کے تعلقات ہیں درینہ ان عرب ممالک کے ساتھ وہ بھی ٹھیک رہے ہیں یہ کافی پہچیدہ صورتحال ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین لیں گے سو سٹیپ داس جی بریک کے بعد دیکھتے ہیں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم ذکر کریں گے اور پہلے بھی اس سے ذکر کیا تھا کہ جو بھارتی آرمی چیف ہیں وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ کسی بھی آرمی چیف کا ان دونوں ملکوں کا پہلا دورہ ہے ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ سگنفیکنس ہے اگر آپ خطے میں جو موجودہ اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اگر پاکستان اور جو عرب ممالک کے اس وقت جو موجودہ تعلقات ہیں اس پر مزید ایکسپرٹ اپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود ہیں لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ نائم خالد لوڈی دفاعی تجزیہ کار رہے ہیں وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں تو جنرل صاحب یہ یقیناً ایک غیر معمولی وزٹ ہے آپ اس سے حیران ہوئے کہ بھارتی آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں جی یہ بہت بڑی خبر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حیران ہونے والی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ جب یہ تمام تقریباً میڈلیسٹ کے کنٹری اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ آنا جانا اور ائر ٹرافک ان کے سب کو شروع ہے تو پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جس کیمپ میں میڈلیسٹ دھستا جا رہا ہے پہلے بھی تھا وہ صاحب ظاہر ہے کہ اسی میں بھارت بھی ہے ان کا آپ کو پتا ہے امریکہ کے ساتھ کتنا گہرا وہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم لیکن چونکہ سعودی عرب یو اے سب آزاد ملک ہیں انڈیپیننٹ ممالک ہیں جو وہ چاہے کریں ہم کوئی اتراز تو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اچمبہ ضرور ہوئے اور ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی خفگی بھی ہے ہمارے دل میں کہ آپ دیکھیں کب سے کتنے سالوں سے ہم نے فوجیں فراہم کی ہیں ہم سے جو ہو سکا ہم نے خدمت ان کی کی ہے ٹھیک ہے ان کی طرف سے بھی بڑی ہماری معاونت ہوئی ہے بڑی مدد ہوئی ہے لیکن یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں تھی ہم نے بھی بہت ان کے لئے کام کیا ہے ہمارے ہی مزدور تھے جنہوں نے بہت بڑے بڑے محل بنائے اور بہت سارے کام کی ہیں ہمارے ائر فورس کے پاولٹس نے ان کو ٹریننگ دی ہے نیوی میں ابھی بھی ان کی ٹریننگ ادھر ہوتی ہے آرمی میں ہوتی ہے اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے ہمارے ایک صاحب کا چیف وہاں پر موجود ہیں ان کو اڈوائز کرنے کے لئے بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے تبدیلی ہو رہی ہے ہمیں تبدیلی کے مطابق ارجسٹ کرنا پڑے گا جنرل یودی صاحب آپ کا اندھر یہ بتائیے گا کہ کامرا نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات ہیں خفگی بھی ہے ہماری کیا پاکستان کچھ development سے پریشان بھی ہونا چاہیے یا نہیں دیکھیں پریشانی تو جب بھی آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہاں پر جگہ بن جائے آپ کے دشمن کیلئے تو پریشانی تو ہونی چاہیے اور میرے خیال بالکل اگر کوئی یہ کہہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ کوئی بات درست نہیں ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس میں کوئی تبدیل ہی لاسکتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک فیٹ کمپلی آپ کے سامنے آگی ابھی آپ نے کیسے رسپانڈ کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ میرے خیال آپ زیادہ important ہے ہمارے لیے صرف ایک چیز میرا خیال ہے ہمارے صاحب درہ فورن پالیسی والے دیکھ رہے ہوں گے فورن آفس دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھیں ملکوں میں ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے کسی حد تک ہم ایران کے قریب اس لیے نہیں جاتے تھے زیادہ کہ سعودی عرب کو برا نہ لگے تو اب میرا خیال ہے جب وہ جس کے پاس مر دی جائیں تو ہم بھی جہاں مر دی جائیں یہ بات آپ نے بڑی important کیا کیونکہ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ جو دو ملک ہوتے ہیں ان کا ظاہرہ کہ آزاد ملک ہیں وہ اپنے تعلقات کسی سے بھی قائم رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہی میرا سوال ہے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو سنا کیونکہ یہ ویڈیو آڈیو فارم میں تھا اس کے لئے میں پھر سے سواری بولتا ہوں کیونکہ میں یہ ویڈیو آڈیو فارم میں ہی اپلوٹ کر سکتا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے تو دوستو یہاں پر رہو تھا ہے ویڈیو کا دی اینڈ آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن آپ نے ویڈیو کا جو ٹاپک تھا انڈین آرمی چیف منوج نروانے یو اے اور سعودی عربیا کی وزٹ کر رہے ہیں فرس ٹائم کسی بھی عرب کنٹری میں انڈین آرمی چیف وزٹ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے تو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں خبر بن نہیں تھی اور یہ خبر بہت تیجی سے پاکستانی میڈیا میں فیل رہی ہے جس کے بات پاکستانی میڈیا ہے جو اس خبر کو لے کر کافی چندے تھے کہ ان کی کیا گلتی ہو گئی کیا ان سے گلت ہو گیا کہ انڈین آرمی چیف یو اے کی وزٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے راہل سری آپ کو پتا ہے سعودی عربیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود انڈین آرمی چیف وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت اور سعودی عرب اور جو عرب کنٹری ہیں ان کے رستے کتنے گہرائیوں تک پہنچ چکے ہیں اور پاکستان جو ایزا مسلم کنٹری اپنے مسلم کنٹری سے ریلیشنشپ نہیں بنا پایا تو آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت کے رستے کتنے گہرے ہو چکے ہیں اسی بات کو لے کر پاکستانی یہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان یہاں پر اپنی گلتی کو خود مطلب بتا رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کی گلتیوں کا فائدہ اٹھایا جیسے کہ عرب کے جو دسمان ہیں ٹرکی، ایران ان سے پاکستان زیادہ کلوز ہو رہا تھا پاکستان اپنا خود کا ایک مسلم گروپ بنا رہا تھا OIC جس کے فاؤنڈنگ میمبر عرب کنٹریز ہیں اسے مطلب اگنور کر کے پاکستان اپنا خود کا مسلم میمبر کا ایک گروپ بنانا چاہ رہا تھا جس کا وہ لیڈر بنا تھا ٹرکی کو آپ کو پتا ہے یہ اپنے ٹرکی کو ایزا لیڈر کھلیپا بنا کے پیس کر دیتے اور ملیشیا میں بھی اس میں ملیشیا بھی اس کا ایک پارٹنر تھا اور ایران کو یہ سوچ رہے تھے ایڈ کرنے کا تو یہ ایسی کچھ حرکت ہے پاکستان نے کچھ لمبے سامنے سے کی ہیں جس کے بعد سے پاکستان کا جو رول ہے جو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں عرب کنٹریز میں کافی کم ہو گیا ہے وہاں پر ویزے بین لگ رہا ہے پاکستان کو تو اس میں کوئی انڈیا کی انوالمنٹ نہیں ہے اس میں پاکستان کی خود کی گلتی ہے لیکن پاکستان دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی انگل نکال کر انڈیا کو لائے گا سامنے کی انڈیا یہ کروا رہا ہے جبکہ انڈیا ایسا کیسے کرائے گا پاکستان اپنی گلتیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے سارا بلیم دوسروں پر لگانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے کوئی اگر اپنی گلتیوں سے نہیں سیکھتا ہے اگر وہ پاکستان جیسی کنٹری ہے تو بھارت کیلئے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے جیسے کی آپ کو پتا ہوگا ہاپس صحیح جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان لمبے سامنے سے پاکستان کی ایفی ٹی ایپ میں گری لسٹ میں اور بلیک لسٹ ہونے کے بھی چانسز ہیں لیکن ان پر بھی کوئی کارواہی اچھی مطلب کوئی اچھا ایکشن نہیں ہوتا ہے جس کے باوجود ہمیشہ سے وہ گری لسٹ ہم بنا ہے تو اس سے پاکستان کا گھاٹا ہے بھارت کا فائدہ ہے دوسرے یہاں پر ویڈیو دیکھنے اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو اس کے لئے دھنیوات چاہ فلیس شنیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں